لگے رہو اس میں جب یہ لگے رہو گے لگے رہو گے مشک ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی تو پھر امت میں قوت آ جائے گی سستی سست پڑ جائے گی انشاءاللہ وطال تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے ہمت کو کان ملائے اور دوسری بات یہ ہے کہ سستی کے مقابلے کے لیے کچھ تھوڑی سی تدبیریں بھی مدرگوں نے بتائی ہیں ان کے کرنے سے ہمت میں قوت گادہ ہوتی ہے اور سستی کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے وہ کیا ہیں کہ سستی کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے اس وقت کسی ایسی بات کا تصور کرے کہ جس سے وہ سستی دور ہو جائے مثلا مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا اذان ہوئی جماعت کی طرف بلائے گیا اور طبیعت میں سستی آگئی کہ بھئی نہیں جائیں نماز کو نہ جائیں سستی آگئی تو اس وقت یہ تصور کرے کہ آج تو اس وقت میں سستی کر رہا ہوں لیکن اگر ٹھیک اسی وقت میرے پاس قاوت آ جائے کسی بڑے صاحبِ اقتدار کی حاکر وقت مجھے بلائے کیا ہو تمہیں انام دے گا کہ کیا پھر بھی میں سستی کروں گا یہ سستی اس وقت آ رہی ہے نماز کو جانے کے لئے تو اگر مجھے اچانک فون آ جائے کہ جیسے صدرِ مملکت کا فون آیا ہے اور انہوں نے آپ کو ایک مربع علاق کرنا ہے زمین کا آپ کو ملے گا یا ایک لاف روپے آپ کو ملیں گے انام کے طور پر کیا پھر بھی سستی آئی گی تو معلوم ہوا کہ یہ بے حقیقت ہے سستی جو میں کر رہا ہوں تو اب ایک معمولی دنیا کے حاکم کی دعوت پر میری سستی کا پور ہو جائے گی تو وہ حقیقت الحاکمین جو بلا رہا ہے مجھے حیعالالسلہ حیعالالسلہ تو کیا اب تو سستی کروں گا میں تصور کروں ایسا تصور کروں تو جب معلوم ہوا کہ یہ جو سستی آ رہی ہے یہ نماز کی اہمیت دل میں نہ ہونے کے لئے سے آ رہی ہے حاکم کی اہمیت ہے اور اس کے انعام کی اہمیت ہے اس واسطے میں کچھ صورت میں سستی کا مظاہرہ نہیں کروں گا اس وقت کیونکہ نماز ہے اس کی اہمیتیں اس وقت کر رہا ہوں تو اب بوکر کرو کہ یہ کتنی بڑی بڑی ذاتی کی بات ہے کہ ایک معمولی سے دنیا کے حاکم ثانی حاکم جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس کے لئے تو میں یہ کام کروں اور اہمیت حاکم یا مثلا گناہ کا دعیہ پیدا ہوا یہ اللہ بچائے یہ گناہ بہت پھیلا ہوا ہے آنکھ کا گناہ تو آنکھ کا گناہ کرنے کا دعیہ پیدا ہوا کہ میں کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ غرض سے دیکھوں تو کیا کرو یہ سشتی اب اسے بچنے میں سشتی آ رہی تو کیا کرو کہ یہ یہ تصور کرو کہ اگر اس وقت میں جس وقت میں یہ کام کرنے جانا چاہ رہا ہوں اس وقت میں میرا باپ مجھے دیکھ لے میری اولاد مجھے دیکھ لے یا اس عورت جس کی طرف دیشنا چاہتا ہوں اس کا شوہر مجھے دیکھ لے یا کوئی میرا شاگر میرا مرید مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ یہ بدنگاہی کر رہا ہے تو کیا بنے گا کیا پھر بھی میری نگاہ اٹھے گی جب یہ لوگ موجود ہوں ان کے سامنے پھر بھی نگاہ اٹھے گی ناجائز کام کرنے کے لیے داہرے کے نہیں اٹھے گی نہیں اٹھے گی اس وقت میں کہ باوجود تتنا تقاضہ ہونے کے اگر پر چلے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے پر میری اولاد دیکھ رہی نگاہ ٹالوں گا تو جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں تو احکم الحاکمین تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے سے نہ پچھو یہ تصور کرو تو یہ تصور کرنے سے سستی کا علاج ہوگا اور سستی اور گناہ کے تقاضے جو ہیں وہ ماند پڑیں گے یہ تصورات جو ہیں یہ فائدہ مند ہوتے ہیں سستی کو دور کرنے اور ہمارے حضرت وآلہ فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ اپنے نفس کو بہلایا کرو بہلایا کرو کہ مثلا بستر پر پڑے ہوئے ہو رات کے وقت میں تارجید کے وقت میں آنکھ کھلی لیکن سستی ہو رہی اٹھنے کو تو کہتو اچھا بھئی چلو نماز نہ پڑنا اٹھ کے بیٹھ جاؤ بیٹھ کے دعا کر لو بیٹھ گئے دعا کی تو تو تیل میں اٹھتو گئے ہو یہاں پر تو چلو اٹھ کے گزر خانے تک چلے جاؤ تارج ہو جاؤ اپنے ضروریات سے پھر آکے سو جاؤ پھر بعد یہ ہے کہا میں جب یہاں تک آیا تو وضو بھی کر لو آج اب وضو کر لیا تو پھر کا سوچا کہ چلو اب کچھ دکھتے ہی پڑ برمایا تو بہلا بہلا کر اپنے نفس کو بہلا بہلا کر لے جاؤ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف یہ بھی سستی کو دور کرنے کا اس طریقہ ہے تو یہ تو ہے تدبیر ہے تدبیر ہے تصور ایسا بناو اپنے نفس کو بہلاو اور یہ تصور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی حمت دی ہے تو میں اس حمت کو کام ملا کر اس کا مقابلہ کروں گا عظم کرو اور چوتھی چیز اللہ سے دعا مانگو اے اللہ مجھے اس سستی سے بچا لیجئے اس گناہ کے دعائیے سے بچا لی مانگو چار کام کرو اور کرتے رہو تو انشاءاللہ یہ سستی دور ہو جائے تو پہلی چیز جس سے دعا جس سے پناہ مانگی نبی عطریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الکسل اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سستی سے واعوذ بکا من الجبد اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے یہ بھی بڑی عجیب دعا مانگی آپ نے بزدلی سے ذرا سوچو ہم لوگ کبھی ہم نے دعائیں مانگی ہے یہ کہ اے اللہ سستی سے بچائیے اے اللہ بزدلی سے بچائیے لیکن حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہا ہے بزدلی سے بچائیے بزدلی کا مطلب کیا ہے جس سے پناہ مانگی ایک مطلب تو اس کا ہر ایک آدمی جانتا ہے بہادری کے مقابلے میں بزدلی ہوتی ہے بہادری کے مقابلے میں بزدلی ہوتی ہے کسی شخص کا آدمی مقابلہ کرے بہادری کے ساتھ اور ایک یہ ہے کہ اس کے آگے بزدلی دکھ لائے مشہور مانا آئے بناہ مانگی نہیں وہ یہ کہ جس جگہ شان کو طاقت دکھانے کی ضرورت ہو وہاں وہ طاقت نہ دکھیں اور تم دبا کر وابس آجیں یہ ہے بزدلی مثلا ایک دشمن ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہے تو اس کے مقابلے پر طاقت دکھانے کی ضرورت ہے آج میں جو ہے وہ صورت میں تم دبا کر بھاگ آئے تو یہ بزدلی ہے جہاں پر شریعت نے مطالبہ کیا اس کے کہ تم مقابلہ کرو ماں مقابلہ نہیں کرتا بھاگ آیا یہ بزدلی ہے اسی طرح بزدلی یہ بھی ہے کہ کہیں آپ کو اوپر شریعت نے واجب کیا تھا کہ حق بات کہیں لیکن آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ حق بات اگر کہوں گا تو لوگ برا مان جائیں گے اور لوگ جو ہیں برا مان کر مجھے برا سمجھیں گے اس واسطے آپ نے وہ حق بات نہیں کرتی یہ بھی بزدلی ہے اور اس بھی یہ بھی وہ چیز سپنا مانگی تو بھی یہ چریم صلوات اسی طرح ایک آدمی ہے اس کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ میں کوئی نیک کام کروں نیک کام کروں لیکن در رہا ہے کہ اگر میں نیک کام کروں گا تو میرے جو معاشرے کے لوگ ہیں آت پاس کے لوگ ہیں وہ میرے اوپر نام رکھیں گے مجھے ملہ کہیں گے مجھے چلائیں گے مجھے تانے دیں گے تو ان تانوں سے گھبرا کر آدمی وہ نیک کام چھوڑ دیتا ہے یہ بھی بھش دلی ہے ایک جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کو دل میں دائیا پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سنت کے مطابق اپنا حلیہ بنائیں اپنے اپنی وضاقتہ سنت کے مطابق کریں ہماری چیڑے پر نبیہ تریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑی ہو ہمارے نکلیبات کوشات جو ہے وہ گہروں کی طرح کرنا ہو دل میں یہ خیال پیدا ہوا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو کوئی کہتا ہے ملہ ہو گیا کوئی کہتا ہے وہ رجل پسند ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ یہ پیچھے لانٹ گیا کوئی مجھے تانیت دے گا کوئی مرے اوپر نام رکھے گا لوگ کیا کہیں ان لوگوں کے در سے آدمی اس نیکی سے محروم ہو رہا ہے یہ بھی چاہے بزدلی یہ ساری بزدلی یہ اقسام ہیں تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی بزدلی ایسے آدمی کو جس کو اس بسم کے اندیشے ہو یہ ایک خاتون ہے وہ بے پردہ ہے لیکن دل میں دائیہ پیدا ہوا کہ میں پردہ کرلوں شریعت کے مطابق لیکن اندیشہ ہو رہا ہے کہ اگر میں شریعت کے مطابق پردہ کروں گی تو لوگ عورتیں جو ہے میری ہمجولیاں میری سہلیاں میری ملنے جلدے والیاں وہ میرے اوپر نام رکھیں گی مجھے برا بلا کہیں گی تو اس کی وجہ سے ترک کر رہی ہے یہ کیا ہے بزدلی تو ایسے لوگوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بکا من الجبر اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی طرف سے میرے لئے ضروری ہو وہ لوگوں کے در سے لوگوں کے خوف سے لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے میں چھوڑنے نہ پاؤں اللہم انی اعوذ بکا من الجبر اور پھر بھائی دو اور باتیں کہ فرمایا کہ میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں بڑھا پہ ایسا بڑھا پہ جو انسان کو ناکارا کر دے جس کی وجہ سے آج میں دوسروں کا دست نگر ہو جائے دوسروں کے سہارے لگ جائے اپنا کام خود نہ کر سکے یا دوسرے لوگوں کے لئے تکلیف کا سبب بن جائے اس سے پناہ مانگتا کہ اللہ ایسا بڑھا پہ سے پناہ ہے آپ کی پناہ مانگتا اور بغل سے پناہ مانگی کہ اللہ میرے مال کا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے سے میرے دل میں رکاورت پیدا نہ ہو اور میں اس کو صحیح جگہ پر خرچ کروں یہ چار دعائیں ہیں جن سے نبیہ تریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیثوں پناہ مانگی ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ آپ سے خوضر و کرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بھی اپنی پناہتا فرمان موسیقی